مجھے جانا ہے اپنے قوم یعنی نواب شاہ اور وہاں مجھے اپنے قزن کی میریج اٹینڈ کرنی ہے اور یہاں سے ہم نکلیں گے تقریباً آج رات نو بجے اور تقریباً میری تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اب بس یہ ہے کہ پیٹ ٹریمنگ کرانی ہے سیرم جا کے اور جو چھوٹے موٹے کام رہ گئے ہیں وہ پورے گھرنے کا اپڈیٹ کرنے اس کے بعد ہم نکلیں گے سیدھا نمائے بشاہ موسیقی تو بھائی آپ کا بھائی ریڈیو چکا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے کھا کھا جہاں سے ہم مطلب بچپن سے ہم آ رہے ہیں ان کے پاس جب سے وہ سنبھال ہے ان کے پاس یا رہے ہیں ان کے پاس وہ ٹوٹل میں کر چکا ہوں شہر بھی چینج ہو چکی دینر بھی ہو چکا اور شہر بھی میں بند کر کے آ گیا ہوں اور ابھی جو کرنا ہے وہ صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں جس طرح چارجر وغیرہ اور خاص کر اپر وغیرہ جیکٹ وغیرہ کیونکہ وہ لازمی ہے سردی ہوگی وہاں زیادہ تو یہ چیزیں میں کلیر کر کے آتا ہوں موسیقی موسیقی ہاں ابھی ہم پہنچے ہیں ہائی وے پر ابھی تک کوئی ٹرنڈ کا سین نہیں ہے تو اس نے کچھ ویر نہیں کیا موسیقی یہ مرسد محمود موجود ہیں محمود کیسا لگ رہے آپ کا سمر بہترین اچھا لگ رہے نا موسیقی چلو آگے دیکھتے ہیں کیا سین ہے ابھی تک سومناللہ ابھی تک میں نے جیکٹ بھی نہیں پھنا ماشاءاللہ ابھی تک سوچن نہیں لگ رہی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے چلو دیکھتے ہیں موسیقی تو بھئی سین ایسا ہے کہ ابھی تھنڈ بہت بڑھ چکی ہے اور دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مری میں سفر کر رہا ہوں تو بھئی تھنڈ کا سین بہت زیادہ ہے اور ہم لحال سیدہ بات پہنچیں ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر بات بھی بچا ہے اس کے بعد ہم اپنے ڈسٹینیشن پر پہنچیں تو بھئی ہم اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اب رات کو پوری رات سفر کیا نہیں نہیں کی دو ناشتہ ہوگا ناشتے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے دو شادیاں ہیں تو وہ اٹینڈ کرنی ہے اس کے بعد پھر تھوڑا گھومنا بھی ہے اور آپ کو بھی گھومانا ہے نیند کچھ گھنٹے مکمل کر لی ہے تین چار گھنٹے تقریباً جو پورے دن کور ہو جائے گا اور اس کے بعد ناشتہ بھی ہم نے کر لیا اور اب لنچ کے ٹائم ہوگا اور اب ہم جا رہے نہانے چینج کرنے تو اس کے بعد ہم دوبارہ مطلب شوٹ کے لیے بھی نکلیں گے اور ایک نکاح ہے اس میں بھی مطلب کا لیمہ اور نکاح ہے اس میں بھی شرکت کریں گے اس کے بعد نکلیں گے دیکھیں گے گھومیں گے آپ کو بھی گھومیں گے تو بھئی میں آ چکا ہوں جہاں مجھے فریش ہونا ہے ہماری زبان میں سندھی زبان میں یہ ہی کہتے ہیں نلکا مطلب اب میں آپ کو کیا بتاؤں اردو میں اس کے لیے کیا لفظ یوز ہوگا تو یہاں پہ میں آئے ہوں اور فریش ہو کے دوبارہ ہم جائیں گے اپنے گھر جہاں ہم آئے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا لنچ وغیرہ کر کے دوبارہ نکلیں گے اچھا اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہاں ہریالی ابھی تک اتنی نہیں ہے تو خیر انجوائے بہت ہوتا ہے اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں مطلب ایک سکون کی پلیس ہے بلکل سنسان آپ سن سکتے ہیں اگر یہ میں ویڈیو کراچی میں بناؤں تو بہت شور شراب آتا ہے سکون ملتا ہے ایک انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے ایک دھوہ دار شور شرابے والی زندگی سے اچھانک انسان سکون والی زندگی میں آجاتا ہے انجوائے کرنے کا ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے تو میرا اسٹائل یہ ہے بھائی میں پیدل گونتا ہوں اور جہاں جہاں جا سکتا ہوں وہاں جاتا ہوں اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مطلب تلاش کرتا ہوں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں تو ابھی میں جاتا ہوں نہا کے اور کپڑے چینج کر کے آتا ہوں چانسا تیرا روشن ہے چہرہ دل نہیں آج خواب میں میرا چانسا تیرا روشن ہے چہرہ دل نہیں آج خواب میں میرا اچھا اب نہا لیا ہے فریش ہو گئے ہیں اور کپڑے بھی چینج ہو گئے ہیں اور تھوڑا ریسٹ بھی کر لیا ہے اب دوبارہ ہم جا رہے ہیں گھر کی طرح موسیقی 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 جو مارکٹ ہم گئے تھے شہر وہاں سے مامو نے کچھ شوپنگ کی وہ لی اور اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پہنچیں اور اب سین میں چینجنگ یہ ہے کہ ولیمہ بھی چل رہا ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ولیمہ چل رہا ہے اور اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے یہاں ولیمہ چل رہا ہے اور تو کزن نے کہا کہ آپ اگر یہاں کھانا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہاں مطلوب سہولت دے دیں گے تو ہم نے یہاں لینا مناسب سمجھ سہولت تو ہم نے یہاں ہم یہاں بھی لنچ کریں گے مطلب جو ولیمہ ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہوگا ہمارے لیے ہم کھائیں گے تو بھائی فریش ہو چکا ہوں اور نہا لیا اس ہینڈ پمپ پر کیونکہ یہاں یہ سین ہے کھلے میں ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو نہا لیا ہے بہت ایک اچھا سین بنتا ہے یہ بھی باہر نہانے ایک الگ ہی مزہ ہے اس کا تو خیر نہا چکا ہوں اور چینج بھی کر لیا ہیں ولیمہ بھی ہو گیا ہے رخصتی بھی ہو گئی ہے آپ نے بھی میرے ساتھ بھوم لیا ابھی دو گھنٹے ہیں دو گھنٹے میں ہم جہاں جا سکتے ہیں جہاں بھوم سکتے ہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم ہماریوں کی واپسی کراچی کے لیے ہو سکتا ہے میں بھی ساتھ گھنٹے کا سفر ہو پانچ بجے نکلیں گے ہو سکتا ہے رات کی گیارہ ایک بجے تو نکلنے کا سین ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ سفر اس طرح کی مزید سفر دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا شکریہ موسیقی